دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 744 ڈریکٹر کھولا تھا تو اس کا بریک کا کام ہم نے کروایا تو دوستو کسان بھائی اس طریقے سے آپ کام کرائیں گے تو آپ کا بریک بہت اچھا سے لگا کیونکہ یہ پورا نیا لیدر ڈالنے کے بعد میں کسان بھائی نے یہاں پہ دیکھیں بھی نیا پلیٹ ڈالا تھا سب کچھ کرایا تھا تو ان کا بریک نہیں لگ رہا تھا تو ہم نے اس کا لیٹ کورک کام کرایا ہے تو یہ والا لیدر آپ دیکھ سکتے ہیں نیا ہے میں کیلئے اس کو ہم لی فیس کرایا ہے اس کو یہاں پہ دیکھیں یہ اس میں کلنڈر مار دیا تھا کسی مستری نے تو ایک پورا جو ہے اس کا فیس گڑھ بڑھ ہو گیا تھا تو اس کو ہم نے پھر سے فیس کرایا ہے اب یہ انساءاللہ بریک بہت اچھے سے لگے گا اور آپ کا بریک نہیں لگ رہا تو اس طریقے سے کام کریے دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے کٹنگ مروا دیا تھا مکر اس کو ہم نے سٹ کرا لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ فیس کیا کیا کرانا ہوگا اگر بریک آپ کو اچھا ایسے پکڑا رہا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھیں اس نے فیٹ کر دیا اب اس کا سیٹنگ ہے یہ دوستو یہاں پہ دیکھیں لیدر رکھنے کے بعد میں اس کو بوڑی لیول آنا چاہیے یہاں پہ آپ دیکھیں ایک دم ہلکا سا ڈاؤن ہے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے فیس ہونا چاہیے پورا اس کو یہ پلیٹ بھی کٹانا پڑے گا تب آپ کا ایک نمبر ریجلت آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے کام ہونے کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں بارٹی ایلطل سیم ہے تو جب جس سے بریک مارے گا چپاک دے بریک پکڑے گا تو اس طریقے سے آپ کو کام کرانا ہے اگر لیٹ ورک کرانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا پائکن بھی یہاں پہ ہم نے لائے ہوئے ہیں تو یہ پائکن اس طریقے سے لگ جائے گا یعنی بھی پائکن اس کا پولا نہیں ہوں میں تو اس طریقے سے لگ جائے گا تو یہ بھی کٹا تھا پورا روڈ تو یہ روڈ ہم نے اڈال دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چال تھا بریک پینڈل میں تو اس طریقے سے آپ کام کرائیں گے پورا اگر ایک بارے کی پکڑ کر تب آپ کا بریک بہت اچھے سے کام کرے گا یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے دوروں بریک ڈرم کو فیس کر آیا ہے تو آپ کو ایک دکھایا ہے تو اس طریقے سے آپ کام کروا لیں گے تو آپ کا بریک بہت اچھے سے لگے گا